اب نیا دور شروع ہو رہا ہے نئے نگران وزیرعالہ محسن رضا نقوی اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں نوے دن ان کے روز و شب کس طرح سے گزریں گے کیسے گزرنے چاہیے اور الیکشنز کی تیاریوں میں کیسے کیا رول ہوگا نئے وزیرعالہ کے تمام امور پر بات کرتے ہیں ہم نے ایسی شخصیت کو چنا ہے جو خود نگران وزیرعالہ رہ چکے ہیں پجاب کے اور بہت ہی امدہ نیوز آنیلسٹ بھی ہیں بہت ہی سینئر نیوز آنیلسٹ ہیں اور ہمارے دنیا نیوز کے بہت ہی اہم حصہ ہیں ہمارے دنیا نیوز کے پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکریر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلے تو یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ کا خود براہ راستہ جربا رہا ہے نگران وزیرعالہ پنجاب کی ذمہ داریاں آپ نے بہت بہت سن خوبی انجام دی تھی یہ فرمائیے گا کہ اب اگلے نوے دن روز و شب کیا ہوں گے محسن نقوی صاحب کے نئے نگران وزیرعالہ کے کیونکہ بہرحال جو وزیرعالہ آتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشنز یقینی بنائے آئندہ نوے روز کے اندر دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ ایک نئی قسم کی کیر ٹیکر گورنمنٹ وجود میں لائی جاتی ہے اور اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ آپ ایک نون پارٹیزن انداز میں الیکشن کمیشن کی قیادت میں انتخابات کو اپنے صوبے میں کریں گے اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹیو چینجز ابتدا میں کی جاتی ہیں ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن اس کا جو اصول دوہزار اٹھارہ سے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے ان کی کانسنٹ سے آپ بیوروکریٹ کو تبیل کرتے ہیں اور سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی جاتی ہے جس کو آپ تبیل کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی اپروول سے یہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بنیادی کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جو کہ ہر پوسٹنگ جو ہے وہ اس کو کلیر کرے گا الیکشن کمیشن مطلب یہ نگران وزیراعالہ کی ثواب دید نہیں ہے کہ وہ کس کو چیف سیکرٹری لگا دے کس کو آئی جی لگا دے کس کو سی سی پیو لگا دے دیکھیں جہاں تک چیف سیکرٹری اور آئی جی کا تعلق ہے وہ عام طور پر چیف منسٹر کا ڈسکریشن ہوتا ہے اور وہ براہ راست بھی لگایا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی کانسنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں فیصلہ چیف منسٹر ہی کرتا ہے چیف منسٹر ایک لسٹ بنائے گا اور اس کی اپروول جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے لی جاتی ہے اور عام طور پر جو لسٹ بھیجی جاتی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اپروو ہو جاتی ہے وہ خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی لیکن الیکشن کمیشن کا عمل دخل ضرور ہے البتہ چیف سیکٹری اور آئی جی پولیس کے اندر جو ہے چیف منسٹر کا ڈسکریشن زیادہ ہے جس کی اپوائنٹمنٹ ان کی ریکمنڈیشن پر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اب الیکشن کی تیاریوں میں معاونت رہے گی چیف منسٹر کی اور ان کا پورا فوکس جو ہے وہ الیکشن ہی ہے اور کوئی بھی ایسے معاملات جو کہ دونرس ہو صوبے کے حوالے سے وہ ان کی اختیار میں نہیں ہیں دیکھئے دو ہزار سترہ میں ایک لو آیا تھا الیکشن لو اس کا چیپٹر فورٹین اور سیکشن ٹو تھرٹی کے اندر جو یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے اور یہ قانون پہلی دفعہ دو ہزار اٹھارہ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ پہ لگا تھا اور دو ہزار تیرہ کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے اختیارات کافی وسیع تھے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں بھی اور باقی کاموں کے سلسلے میں بھی وہ عام پروینشل گورنمنٹ کے طور پہ کام کر سکتے تھے لیکن دو ہزار ستارہ کا جو الیکشن لو ہے اس کا جو سیکشن ٹو تھرٹی ہے اس میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کو محدود کر کے روٹین ایڈمنیسٹیٹیو ورک پہلی چیز دوسرا الیکشن کے لیے انتظامی کاروائی جو کہ ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن کی مدد سے کی جاتی ہے نون پارٹیزن انداز میں کام کرنے کی ایمفیسز ہوتا ہے اور وہ کوئی نئے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ نہیں دے سکتی کیر ٹیکر گورنمنٹ ہاں جو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن کوئی ایسی نئے پروجیکٹ نہیں دیں گے جو کہ دوسرے آئندہ آنے والی حکومت پہ اثر انداز ہوں اسی طرح کوئی اس قسم کی فائننشل پروگرام آپ نہیں لانچ کر سکتے جس کا اثر جو ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ بعد میں آئے گی اس کے عرصے کے اوپر جا کر ہو تو وہ روٹین کے کام کر سکتا ہے البتہ اس کا جو رول جو اہم ہوتا ہے جب الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے وہ کیا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا پارٹیزن یا نون پارٹیزن ہونا پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے فیر انداز میں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں مثلا ان الیکشن کیمپین میں جھگڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ پوسٹر لگانے پہ جو ہیں قوانین کو وائلیٹ کیا جاتا ہے پروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے امپورٹن بات تو بہرحال الیکشن ہے اسمبلیہ تحلیل ہو گئی ہیں نئے وزیرعالہ آ گئے ہیں مگر الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ابھی تک جی یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ عام طور پر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ فوری طور پر دے دی جاتی ہے اور اس دفعہ ابھی تک یہ تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے جو کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کا ہونا جو ہے آئین کی جو ہے وہ پروویجن ہوتا ہے اور تاریخ یہ الیکشن کمیشن ہی دے گا یہ تاریخ الیکشن کمیشن ہی دیتا ہے اور اس کے لیے وہ گورنر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے بننے کے ساتھ ہی یہ ڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے اور اس وقت جو ڈیلے جو کیا گیا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے بڑی نوازش بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری ڈیزوی ہمارے ساتھ تھے سابق نگران وزیرالہ پنجاب اور سب سے زیادہ حیرانگی ان کو یہ ہے اسیملیہ تحلیل ہو گئی ہیں نئے وزیرالہ نے حلف اٹھا لیا مگر ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے جو کہ لازم تھا اور وہ نہ آنا وہ حیران کن ہے بخول پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری ڈیزوی کے بخول پروفیسر ڈیزوی کے